الحمدللہ ہمیں اور آپ کو اب یہ بھی سوچنا ہے کہ تعلیم میں آگے بڑھنا ایسے حالات میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں برا لگے تو واپس کر دیجئے گا مسلم محلوں میں دو چیز زیادہ ملتی ہے نمبر ایک ہوتل نمبر دو شادی ہال مسلم محلوں میں آپ کو لائبریری نظر نہیں آئے گی ارے جب لائبریری نہیں نظر آئے گی تو دماغ بدھیمان بنے گا کیسے جب ہوتل نظر آئیں گے تو پیٹ باہر نکلا ہوا ملے گا اور وہ ہے ہی میرے بھائیو میں پوچھنا چاہتا ہوں کرشل لوگ اپنے بھارت دیش میں دو پرسنٹ ہے بس کتنے ہیں وہ دو ہے اور ہم مسلمان کتنے ہیں وہ ابھی نہیں معلوم پندرہ ہیں کم سے کم پندرہ فیصد ہے پندرہ پرسنٹ ویسے تو اور بھی ہے بیس پچیس ہے لیکن بولتے ہیں پندرہ پرسنٹ ہے یہ دو پرسنٹ جو کرشل لوگ ہیں آپ جنگل جنگل کھیت کھیت گلی گلی کونچا کونچا ان کے دو تین چیز آپ کو ملے گی کیا ملے گی آپ دیکھ لیجے اسکول ان کے کھلے ہوئے ہیں میرے بھائیو ابھی آنکھ کھل لیجے اسکول کھلے ہوئے ہیں ان کے ہسپیٹل کھلے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے سب لوگ آپ کے فیور میں کب اٹھیں گے جب آپ لوگوں کو دیں گے یہ خدیث لانا چاہتا ہوں یہاں صحیح بخاری کتاب کفالہ حدیث نمبر بائیس سنتانوے ابن الدغنہ نے کہا یہ غیر مسلم ہے مسلمان نہیں ہیں کہا ابو بکر آپ جیسا انسان مکہ سے نکل نہیں سکتا جس طریقے سے مکہ کی پارلیمنٹ میں پاس ہوا تھا کہ مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیں گے وہاں سے پاس ہوا تھا تو جیسے وہ نکل کے باہر جا رہے تھے تو غیر مسلم بھائی آکے گلے لگا لیے جیسے آج بھارت دیش میں چھوٹا موٹا نقشہ یاد آیا سب غیر مسلم بھائی روڈ پر آگئے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو روڈ پر رہنے نہیں دیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے سب کا مسئلہ تو میرے بھائیوں لیکن خوبی کیا تھی ابو بکر صدیقی سلح رحمی کرتے تھے رشتے ناتے کا خیال لگتے تھے پڑوسی کا خیال لگتے تھے کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے ان کا خیال لگتے تھے ان کی دیکھ بال کرتے تھے ان کی پریشانی دور کرتے تھے سب کے پریشانی میں کام آتے تھے تو بولے اے اتنا اچھا انسان اور انصاف کی بات کرتے تھے حق کے لیے لڑتے تھے بولے اتنا اچھا انسان اور مکہ چھوڑ کے چلا جائے گا بولے نہیں میرے بھائیوں جب ہم اور آپ اچھے پڑوسی بن کے رہیں گے تو کوئی بھی ہم کو یہاں سے جانے نہیں دے گا لوگوں نے کہیں نہیں ہمارے ہی آئیے میں آپ کو بتاؤ کانپور کے اندر ایک مطلب روڈ جام ہو گیا اور ایک غیر مسلم عورت جو ہے وہ گروتی تھی پیڑ میں بچہ تھا اس کو ہسپیٹل جانا تھا لیکن کیا ہوا ہسپیٹل جانے سے پہلے روڈ جام ہو گیا ایک مولی صاحب کا گھر تھا یا کسی مسلمان کا تو وہ بیچاری کو اپنے گھر لے گیا اور کہاں ہمارے گھر پہ ہی ڈیلیوری ہونے دو میرے بھائیوں اپنا بھارت دیش گنگا جمنا تحزی والا ہے کتنا پیارا ہے اپنا بھارت دیش پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا دیش نہیں ملے گا سب لوگ مل کے رہتے ہیں تو وہ جو لے کے چلے گئے اپنے گھر پہ تو بچہ وہی پیدا ہوا بیٹا پیدا ہوا آپ کو معلوم ہے اس غیر مسلم عورت نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ٹیپو سلطان کیا رکھا ٹیپو سلطان اس گنگا جمنی تحزیب کو برقرار رکھئے ایک چیز اور ابھی ہوا ہے ایک جگہ پہ ایک مسلم بہن کی شادی ہونے والی تھی لیکن وہاں مسئلہ ہو گیا پورے غیر مسلم بھائیوں نے مل کر کہا کہ ہم اس بہن کی شادی کرائیں گے تو پیار محبت جگائے رکھئے گا تمنہ لوگ کام آئیں گے تو میرے بھائیوں بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے